اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج ایک بین انتہا مجارب اور جلالی ترین وظیف و عمل سید الشہدہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں آقا مولا حسین ابن علی کا یہ تعلیم کرتا اس قدر جلالی وظیفہ عمل ہے اس قدر جلالی دعا ہے کہ آپ ایک منٹ سے بھی کم کے اس مختصر ترین ون منٹ سے بھی کم کے اس مختصر ترین عمل و وظیفہ کو کریں گے تو خداوند مطال حق امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس دعا کے پڑھنے والے کے تمام مسائب اور بلاؤ کو دور کر دے گا اس دعا کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا رزق میں بے پنہا اضافہ ہوگا اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے روز آشور وقت آخر جب آپ زخموں سے چور چورتے امام زعین العابدین علیہ السلام کے بازو کو تھام کر اس دعا کی تلاوت کی تھی سوچیں کہ یہ دعا کس قدر جلیل القدر ہے فقط ایک منٹ کا مختصر ترین وظیفہ عمل آپ کی بگڑیوں کو بنا دے گا مسائب اور بلاؤ کو دور کر دے گا مشکلات کو ٹال دے گا حاجات کو دلوا دے گا رس کے دروازوں کو کھلوا دے گا نصیب و مقدر کو بنا دے گا بس مومنین نے خصوصی طور پر شابان میں تو آپ کوشش کیجئے ہیں ہر پیر والے دن کیونکہ پیر کا دن اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے منصوب ہے پورے دن میں نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات پلے آپ ایک منٹ سے بھی کم کس مختصر وظیفہ عمل کو کریں اور وہ دعا حسین ابن علی کے جسے مومنین نے پیر والے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک پڑھ لینا ہے وہ دعا آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اور وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق تواحہ والقرآن العظیم یا من یقدر على حوائج السائلین یا من یعلم ما في الزمیر یا منفس عن المقربین یا مفرج عن المغمومین یا راہ ما شیخ الكبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر صل على محمد وعال محمد وفعل بی قذا وقذا قذا وقذا کی جگہ مومنین نے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اپنی بلا مسئبتوں پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے رزق میں برکت کی اولادوں کے بہترین نصیب و مقدر کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خدا وندہ مطال حسین ابن علی کی تعلیم کردے اس دعا ہے حسین ابن علی کے صدقے میں مومنین کی ہر مشکل کو ٹال دے کا ہر مسئبت کو ٹال دے کا ہر آفت بلا ناگہانی اور پریشانیوں کو آپ کے زندگی سے دور کر دے کا اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فراجوہم اجمائین